اگر معذوری مجبوری ہوتی تو شاید میں آج کسی روڑ پر بیٹھ کے بھگ مانگ رہا ہوتا لوگوں کی مدد نہیں کر رہا ہوتا گلگت کے علاقے نپورا سے تعلق رکھنے والا نوجوان امجد ندیم جو چودہ سال قبل ایک حادثے کے نتیجے میں جسمانی طور پر معذور ہو گیا ایک سال تک بستر پر پڑے رہنے کے بعد اس نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ایک اندی گولی مجھے لگی تھی جس کی وجہ سے میں سپائنل کارڈ انجیری ہوئی تھی اس وجہ سے میرا پورا یہاں سے نیچے کا جو نظام تھا میرا پورا شل ہو چکا ہے ایک سال تک ایڈیم میں بیٹھ پہ رہا امجد ندیم باہر نکلنے کے لیے خود گاڑی چلاتے ہیں اور ان کی گاڑی معذور افراد کیلئے تیار کی جانے والی خصوصی گاڑی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں سب سے پہلا مشکل تو ہمیں وہی پیش آتا ہے کیونکہ اگر میں گھر میں معذور ہوں میں اتنا گھر تو بناوں گا لیکن محلے کی گلی کو اس سے آگے مسجد تک جانا اس سے پھر سکول تک جانا میرے لئے یہ ممکن نہیں ہو میرا جیسے بندہ گھر جاپان چلا جائے یورپ چلا جائے وہاں وہ معذور نہیں ہے وہ معذور افراد کو شہور و آگہی دینے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں لیکچرز بھی دیتے ہیں انہوں نے مجھے فالو کیا میں ان کے پاس کیا ان کو ٹیکنیکس بنائی بتائی اب وہ لوگ باہر آ کے کام کریں معذور افراد پر اگر توجہ دی جائے تو یہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان ساغہ کے لیے کیمرامین منور حسین نگری کے ساتھ عبد الرحمن بخاری گلگیت